اور جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعے کو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادان کو اپنا مہینہ کہا اس کو اپنے سے اضافت دی اور اس مہینے میں عملی طور پر سرکار دو عالم نے رمضان کے مقابلے سارے مہینوں سے زیادہ روزہ رکھا قول اور عمل دونوں سرکار دو عالم کا موجود ہیں قولی اعتبار سے سرکار اس کو اپنا مہینہ کہتے ہیں عملی اعتبار سے سرکار اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں ساتھ ساتھ آگے شابان جس کو ہم نسخ شابان کہتے ہیں ظاہر ہے کہ مہینہ کبھی تو انٹیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے ہجری کلینڈر میں چاند والے کلینڈر میں مون بیسٹ کلینڈر میں مہینہ یا تو انٹیس کا ہوتا ہے یا تیس کا ہوتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن بیسٹ کلینڈر جو ہے اس کلینڈر میں کبھی تیس کبھی اکتیس اور کبھی انٹیس اور کبھی اٹھائیس بھی لیکن چاند والے کلینڈر میں کبھی بھی مہینہ انٹیس اور تیس کے علاوہ نہ اٹھائیس ہوتا نہ اکتیس ہوتا تو ظاہر ہے کہ جو نصف آئے گا وہ چودہ شابان اور پندرہ شابان کے درمیان آئے گا اور بلکل وہی ہے پندرہ ہی رات اور پندرہ کا دن اس کے سرسلے میں کسی ماہر یا کسی عالم مفسر محدث کا قول نہیں ہے یہ خود سرکار دو عالم کا فرمان ہے جو حدیث کی کتابوں میں بازابتہ پایا جاتا ہے سہا ستہ کی سہا ستہ حدیث کی چھے کتابوں کو کہتے ہیں سہا کہتے ہیں صحیح کی جمع ہے اور ستہ چھے کو کہتے ہیں حدیث پاک کی چھے صحیح کتابیں یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ چھے صحیح ہیں اور نہ کسی حدیث میں آیا ہے کہ میرے حدیث کی چھے کتابیں صحیح ہیں باقی سب میں شک ہے یہ ماہرین کی رائے ہیں دین کے جو ماہرین ہوئے علم حدیث کے جو ماہرین ہیں ان کی نظر میں حدیث کے جتنے مجامی مسانید مجموعے اور سنگرہ تیار ہوئے ان کی رائے یہ ہے کہ ان میں سے جو چھے عدد ہیں جن کا نام ہے بخاری مسلم نسائی ابن ماجہ اور دو کتابیں اور ابو دعود اور ایک کتاب اور چھے کتابیں یہ چھے کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ دوسری کتابوں کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہیں اس کے یہ مطلب نہیں کہ یہ فائنل ہو گیا ماہر کی رائے صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ صحیح ہے جو بات کہی گئی وہ صحیح ہے قابل اعتبار ہے لیکن اس پر ایمان قرآن و حدیث کی طرح نہیں رکھا جائے گا اس لیے کہ یہ ایک ایک سپارٹ کا اپینین ہے وہ بدلتا بھی رہ سکتا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے لیکن ایک لمبے عرصے سے اسی اپینین پر امت کا اعتماد ہے اور اس اعتماد سے کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہے اور ان چھے کتابوں میں سے ایک کتاب ہے ابن ماجہ یہ جتنی کتابوں کے ہم نام لے رہے ہیں بخاری، مسلم، ابو دعود، نسائی، ابن ماجہ یہ ساری کتابیں اپنے جمع کرنے والے کے نام سے مشہور ہو گئی ہیں یہ دراصل کتاب کا نام نہیں ہے ہے مصنف کا نام لیکن مصنف کی وجہ سے کتاب مشہور ہو گئی ہے بخاری بخاری دراصل اس کے جمع کرنے والے ہیں لیکن یہ اپنے جمع کرنے والے کی وجہ سے یہ کتاب بخاری کہلاتی ہے اسی طرح مسلم مسلم کتاب کا نام نہیں ہے جمع کرنے والے کا نام امام مسلم انہوں نے اس کو جمع کیا تھا کتاب بھی کہلا گئی مسلم یہ سمجھ لینا چاہے اسی طرح ابن ماجہ ابن ماجہ ایک شخصیت کا نام ہے انہوں نے جو حدیث کا مجموعہ تیار کیا کیسے تیار کرتے تھے سوچ کر رہی شاعری کی طرح نہیں کہانی اور قصے کی طرح نہیں فلسفے کی طرح نہیں کہ ہم بیٹھ کے کچھ سوچ رہے ہیں ہم بڑے ذہین ہیں ہم بڑے اقل مند ہیں جو خیال میرے ذہن میں آیا اس کو ہم نے لکھ دیا نہیں حدیث کے مطلب ہی ہوتا ہے کہ جس آدمی نے جس ماہر نے جس قابل نے حدیث کے کتاب جمع کی اس نے محنت کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ہم تک پہنچے محنت کیا ان سے ملے ان سے ملے وہاں گئے وہاں گئے مل کے جو آدمی سے ملاقات ہوئی اس سے پتا کیا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا علم ہے آپ کا چاہے تو خود پوچھا چاہے اس کے بارے میں پتا چلا پھر اس سے جاننے کی کوشش کی کہ آپ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول کوئی عمل آپ تک پہنچا ہے اور پہنچا ہے تو کس سے پہنچا ہے کون تھا آپ کو بتانے والا اس کو بتانے والا کون تھا اس نے کس سے سنا تھا یہاں تک کہ کوئی ایک آدمی ایسا اس کڑی میں آیا جو سیدھے سرکار دو عالم سے سن چکا ہے اس کو لکھا کہ میں جس سے سن رہا ہوں انہوں نے کس سے سنا اور انہوں نے جس سے سنا تھا انہوں نے کس سے سنا یہاں تک کہ حضور تک سننے کی سنت پروف ثبوت پتا چل گیا تب جا کے اس کتاب میں لکھا گیا ابن ماجہ نے جو کتاب تیار کی اس کتاب میں پورا ایک چیپٹر باب ادھیائے شابان کے پندرہوین آت سے متعلق پورا باب ہے اور سہا ستہ میں ہے اس لئے کسی شک شبہ کہ بھئی کون ہی سب بتا رہا ہے کہاں سے یہ بات آگئی ارے کہیں سے نہیں آئی وہ تو حدیثی کتاب میں موجود ہے ابن ماجہ نے پورا باب باندھا ہے اور اس باب کے تحت وہ حدیثیں لائے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہوین شابان سے متعلق کیا کہا کیا کیا سرکار کو پندرہ شابان کو کیا کرتے ہوئے دیکھا گیا کیا سنا گیا یہ باب کے اندر حدیثیں لائے ہیں ایک حدیث نہیں ایک اندازہ کے مطابق چار یا پانچ حدیثیں اس باب کے تحت ابن ماجہ نے لائی اور اس حدیث میں حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ سیدنا علی ابن عبی طالب کرم اللہ تعالی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی رات کو قیام کرو یعنی پندرہوینی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو قومو کھڑے ہو جاؤ رات کو رات کو قیام کرو تو رات کو کھڑے رہنے سے مراد ہے نماز پڑھنا عبادت کرنا کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا زیادہ سواد ہے اس لئے کہ قومو کہا گیا کھڑے ہو جاؤ کھڑے رہو کھڑے ہو کے عبادت کرو اور سومو روزہ رکھو کب دن میں پندرہ شابان کے دن میں ایک دن کا روزہ ہے دو دن کا نہیں پندرہ شابان کو روزہ رکھو کس کا حکم ہے سرکار دعا لکھا سنا کون رہا ہے حضرت علی اور حضرت علی سے روایت ہوتے ہوئے روایتن 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 انانا ہوتے ہوئے کہاں پہنچا ہے امام ابن ماجہ تک اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اس کی روایت کیے اب یہاں پر ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھئے اگر کسی کو یہ بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اس میں جو روایت ابن ماجہ نے لکھی ہے اس کے بیچ میں ایک آدمی گڑھ بڑھا ہے سنانے والا یہ روایت صحیح نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے تو اس کو زیادہ سینہ زوری نہیں کرنی چاہیے اللہ کے خوف کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی فائنڈنگ نکالتے ہیں ہم کچھ آپ کو بتانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے میرا اپنا نکالا ہوا نتیجہ ہے تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ساڑھے چودہ سو برس گزر چکے ہیں ایک سے ایک عالم ایک سے ایک بزرگ اللہ والے ایک سے ایک متقی پرہیزگار جانکار پڑھے لکھے اللہ سے ڈرنے والے جن کی بزرگی پر زمانہ گواہ ہے وہ اس عمل کو کر چکے ہیں اور ہم بخرات بن کے کہیں کہ یہ سب غلط ہے جو ہیس و ہم صحیح ہیں تو اس کے مطلب ہوا کہ ہم نیڈر ہو گئے ہیں ہم بے حص ہو گئے ہیں اور ہم ضرور سے زیادہ کنفیڈنٹ ہو گئے ہیں ہمارا جو ہمارا جو کنفیڈنٹ ہے وہ حد پار کر گیا تیقن میرا حد پار کر گیا ہم ضرور سے زیادہ بخرات ہو گئے ہیں اللہ سے ڈرنے کا تقاضی ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ بڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد پہلے کے صحیح کو غلط سمجھتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے سمجھئے ڈرنا وہاں بھی باقی رہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن ڈرتے ڈرتے اور اگر آپ نیڈر ہو کے رائے دے رہے ہیں تو دین نیڈر بنانے والی چیز نہیں ہے دین نام ہے خوفِ الہی کے پیدا کرنے کا اور خشیتِ الہی کے پیدا کرنے کا آپ کوئی رائے اگر رکھتے تو ضرور رکھئے لیکن ایک بات اور سنیے آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ ابنِ ماجہ سے اس باپ کو پھار دیئے بارہ سو سال گزر گئے کسی کی حمد نہیں ہوئی کہ ابنِ ماجہ سے اس صفحے کو پھار دے اور کہہ کی غلط صفحہ لگ گیا ہم ہٹا دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں رگل دیتے ہیں نہیں اگر کوئی تحقیق آپ کی ہے آپ رکھئے آپ بیان کر سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈرنا چاہیے ڈرنا کیوں چاہیے دو بجے سے پہلی بات تو میں نے عرض کر دی کہ آپ سے پہلے ایک سے ایک علماء گزر چکے ہیں دوسری بات یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر ابنِ ماجہ نے اس کا ذکر کیا ہے تو اس سے ایک بات تو پتا چل گئی کہ سرکارِ دو عالم کے دو سو برس بعد شبِ براد بازابتہ موجود تھی موجود نہ ہوتی تو اس کی روایت نہ ہوتی اس کی موجود کی وہاں تک ہے اور چونکہ روایت حضرت علی سے ہے اس لئے حضرت علی تک اس کا انانہ گیا تو اس سے پتا چلا کہ حضور کے زمانے میں شبِ براد کے آثار موجود تھے یہ کوئی نیا پیدا کیا گیا معاملہ نہیں ہے اور تیسری بات یہ کہ آپ جس جاگنے کو گناہ سمجھتے ہیں جس روزہ رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں اور ملک کرتے ہیں کہ مت رکھو جن لوگوں نے رکھا ان میں معلوم ہے کون کون لوگ ہیں ذرا ہوش کا ناخل لیجئے اور اچھے سے آئینہ دیکھئے کون کون لوگ ہیں معلوم ہیں شاہ علی اللہ محدد زیلوی شاہ خبدالحق محدد زیلوی مجدد الفسانی مخدوم جہاں شرف الدین یایا مڈیری حضرت مخدوم اشرف جہاں گیر سمنانی ہے نا ذرا سوچئے ہوش کا ناخل لیتے جائی خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بابا فرید گنجے شکر خاجہ قدب الدین بختی آرکاکی خاجہ موئین الدین چشتی حضرت امام آزم ابو حنیفہ اور یہاں تک کے تمام محدد سیل آپ ذرا نام تو بتائیے کہ کس کس نے شبِ براد نہیں منائی میں نے تو چند نام لیے ہیں سب ہیں اس میں امام کشری ہیں شہاب الدین سوروردی ہیں سرکار غوث پاک ہیں سب شبِ براد کا ذکر کرتے ہیں کسی نے یہ نہیں لکھا کہ شبِ براد غلط ہے اور سب بنیار بناتے ہیں حدیث کی کتابوں کے آج کا آدمی آج کا میرے میرے زمانے کا انسان میں میں اتنا نیڈر ہو چکا ہوں اتنا بے خوف ہو چکا ہوں اور اتنا زیادہ اوہر کنفیڈنس ظنوش سے زیادہ تیقن پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک شوخ نہیں بتمیز لڑکے کی طرح اپنے تمام بزرگوں کے ساتھ احانت ہم کرتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی رائے میں فرق ہو سکتا ہے آپ اپنی رائے نقل کر دیجئے اور کہیے بھائی میری یہ رائے ہیں اللہ بہتر جانتا نہیں آپ تو ٹٹ کے روک رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو تم گلہ گار ہو تم کیوں جاگ رہے ہو اور ایک اصولی بات اور ذہن میں رکھیے اگر کبھی کوئی آپ سے کہے کہ یہ جو شب برات کی حدیث ہے یہ کمزور سنت پر بیان ہوتی ہے اس کے بیان کرنے والے لوگ کمزور ہیں کمزور کڑیوں سے یہ بات پہنچی ہے اور اس کا بیان کرنے والا کمزور ہے تو آپ ایک بات جان لیجئے اگر کوئی کمزور بات کہی جاتی ہے اور وہ کسی کی تعریف میں ہوتی ہے یا کسی کی مضمت میں ہوتی ہے مثلاً مثال کے طور پر ہم ایک بات کہیں کہ میرے بارے میں کوئی کہے یہ ہاتھ فالتو ہے جاہل آدمی کوئی کہہ سکتا میرے بارے میں کہتے ہیں لوگ جاہل ہے بے وقوف ہے نادان ہے ہو سکتا کوئی کہے کہ نہیں یہ تو بہت پڑے پڑے لکھے آدمی ہیں تو یاد رکھئے تعریف کرنے یا برائی بیان کرنے میں آدمی حد پار کر جاتا ہے اچھے برے بیان کرنے میں یہ اچھے ہیں تو بہت اچھے ہیں برے ہیں تو بہت برے ہیں تو اگر کسی کی تعریف میں کوئی حدیث آئی ہو یا مضمت میں کوئی حدیث آئی ہو اچھائی بیان کرتی میں کوئی حدیث آئی ہو یا برائی بیان کرتی میں کوئی حدیث آئی ہو اس میں کمزوری ہو سکتی ہے آدمی کا نیچرل فینومینا ہے کہ بولنے میں زیادہ بول گیا چاہے برائی زیادہ بول گیا چاہے تعریف زیادہ بول گیا لیکن اگر روایت عبادت کی ہے حدیث عبادت کی ہے بیان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ رات کو نماز پڑھی ہو اور رات کو دن کو روزہ رکھی ہو تو اس میں نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی کہا کو کرے گا اس سے کیا فائدہ اس کو ہوگا کسی کی برائی بیان کرنے میں ہو سکتا کہ اس کو لذت ملے ہو سکتا اس کی برائی بیان کرنے میں اس کو مزہ آئے کوئی انفلوینس ہو گیا ہو کوئی فائدہ پہنچ گیا ہو یا کوئی نقصان ہو گیا ہو لیکن جب عبادت کا بیان وہ کرے گا کہ رات کو جھگنا چاہیے اور دن کو روزہ رکھنا چاہیے اس سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لیے ایک اصول ہے علماء کا صوفیہ کا مشائق کا اکابر کا کہ وہ فضائل اور آمال اس میں ذرہا اس بات کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ جب کبھی عمل کے سلسلے میں کوئی حدیث ملتی ہے جو عبادات سے متعلق ہوتی ہے تو اس کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن کسی کی تعریف اور مضمت میں کوئی حدیث آتی ہے تو اس کو اچھی طرح ٹھوکتے بجاتے ہیں تاکہ بات کو قبول کرنے سے پہلے یقین کرنے کا آدھار پیدا ہو جائے اس لئے یاد رکھیے اگر روزہ رکھنے اور نماز پہنے کے طرف کوئی قول آپ کو مائل کر رہا ہے اس پر ضرور عمل کیجئے اس لئے کہ اگر کوئی سند نہ بھی ہو تو آپ نے کیا کیا؟ نماز پہا روزہ رکھا اللہ کے آگے توبہ کیا اللہ کے آگے روئے اللہ کے آگے گڑ گڑائے اللہ کی رضا کے لیے آپ جاگئے اس لئے اس میں کوئی قصور اور فطور ہونے کی امید نہ کے برابر ہے اب چلیے کہ کہا کیا گیا ابن ماجہ میں ہے کیا؟ ایک حدیث وہ میں نے آپ نے سنا دی اب دوسری حدیث سنیے ابن ماجہ امام ابن ماجہ یہ حدیث روایت لاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک رات فرماتی ہیں کہ وہ نصف شابان کی رات تھی پندرہ شابان کی رات تھی میری آکھ کھلی آکھ کھل گئی دیر رات میں ابھی تحجد کا وقت نہیں ہوا تھا اور رات نصف کے قریب گزر چکی تھی میں نے آکھ کھلنے کے بعد محسوس کیا کہ سرکار دو عالم دستر پر نہیں ہے جبکہ آپ دستر پر آرام فرما ہوئے تھے تو میں پریشان ہوئی کہ سرکار کدھر گئے سرکار کہاں گئے میں اٹھی اور اٹھ کر سرکار دو عالم کی تلاش میں اپنے حجرے کے اندر گھومی پھر باہر لکھیں یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ جہاں حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ ہے ہماری ماں ہیں ام المومنین ہیں وہاں وہ حضور کی امتیاں بھی ہیں امتی بھی ہیں حضور پر ایمان لانے والی بھی ہیں اور یاد رکھئے نبی چوبیس گھنٹے کا نبی ہوتا ہے نبی ایک گھنٹے کا نبی نہیں ہوتا نبی صرف جلوت کا نبی نہیں ہوتا نبی خلوت کا بھی نبی ہوتا ہے نبی لیٹے گا تو لیٹنا سکھا دے گا نبی چلے گا تو چلنا سکھا دے گا نبی بولے گا تو بولنا سکھا دے گا اور نبی چپ رہے گا تو چپ رہنا سکھا دے گا اس لئے امتی کے لئے یہ لازم بھی ہے کہ وہ نبی کی ہر عدا کو اپنے قلب و جگر میں محفوظ کریں اس کا حکم ہے یہ تجسس نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ کہاں گئے کہاں سے آئے نہیں یہ امت کی محبت کا تقاضہ ہے کہ وہ نبی کی ہر عدا کو دیکھنا چاہے گا محفوظ کرنا چاہے گا حضرت عائشہ اسی جنبی جنبی فکر میں کہ سرکار اٹھ کے کہاں گئے کیا سرکار خفا ہو گئے کیا سرکار کسی دینی کام پر نکل گئے سرکار کہاں گئے کس طرح گئے کسی دوسری زوجہ کے آگئے یا کہیں اور گئے کوئی سی محیم دیش آگئی اور ہم سوتے رہے گئے یہ سب ملا جلہ خیال تھا حضرت عائشہ اٹھی تلاش کرتی ہوئی ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جملہ متعلق کی روشنی میں دیکھنا ہوتا ہے ایک تو پندرہ شابان کی رات اجالے کی رات اندھیرے کی رات نہیں ہے فل مون ہے بدرے کامل ہے آسمان پر پورا چاند چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے اور اس رات میں حضرت عائشہ کا تجسس جب دل سے آدمی کسی چیز کو کھوچتا ہے دل کی گہرائی سے کھوچتا ہے تو انہیری رات میں کھوچ لیتا ہے یہ تو روشن رات ہے ہے نا اس سرکار دوالوں کو کھوچتی ہوئی نکلی اگر آپ مدینہ گئے ہیں تو آپ کے لئے اس حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ سرکار کا حجرہ حجرے سے حضرت عائشہ باہر نکلی ہوگی آج بھی وہی حجرہ ہے جہاں سرکار دوالوں آرام کر رہے ہیں تو جب باہر نکلیں گے آپ اور ٹھیک حجرے کے الٹا دیکھیں گے یعنی حجرہ مبارک کو پشت پکر لیجئے سامنے دیکھئے تو سامنے جنت الوقی ہے وہ قبرستان کھلا ہوا میدان وسیع میدان آج تو اس نے بانڈری ہے گیٹ ہے ہو سکتا رکاوٹ ہو جائے کل کے دن تو نہ بانڈری تھی نہ گیٹ تھا ایک دن صاف نظر آتا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور پاک علیہ السلام کو جنت الوقی میں کھڑے ہوئے دیکھا حیت بیان کی امام ابن ماجہ روایت لاتے حضور کو میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں نظر مبارک کہاں اٹھی ہے آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرا تجسس نبی سے قریب ہو کر اس کی اداؤں کو سمجھنا کہ نبی اگر جنت الوقی میں گیا ہے تو کوئی وجہ ہوگی کوئی راز ہوگا کوئی مقصد ہوگا کوئی مطلوب ہوگا کوئی مقصود ہوگا کیا بات ہے حضرت عائشہ بھی وہاں پہنچ گئی اور پہنچیں تو سرکار دو عالم نے حضرت عائشہ کی آمد کو محسوس کر لیا اور حضرت عائشہ جب قریب ہوئی تو حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے سرکار دو عالم نے فرمایا اے عائشہ تم نے کیا سوچا کہ میں بستر سے جدہ ہو کر تم پر ظلم کرنا ہوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے نبی کسی پر ظلم نہیں کرتا نبی کسی کا حق نہیں مارتا نبی کسی کے ساتھ انصاف میں خطا نہیں کرتا نبی تو وہ ہے جو حق سکھاتا ہے نبی وہ ہے جو انصاف دلاتا ہے نبی وہ ہے جو سب کے ساتھ مہرمانی اور منصفانہ برتاؤ کرتا ہے سنو عائشہ میرے یہاں تک آنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں پروردگار بخشائش کی جانب مائل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو بخشنے کی طرف اس کی عطا آج بے شمار ہوتی ہے پھر مثال دی سرکار دو عالم کہ عربوں کے یہاں جو قبیلے تھے بہت سے قبیلے اس میں سے ایک قبیلہ تھا بنو کلب کا بنو کلب یعنی اس قبیلے کے جو بانی تھے ان کا نام کلب کے بنیاد پر رکھا گیا تھا اور ان کی اولاد بنو کلب کہلاتی تھے اور اس قبیلے کی ایک خاصیت یہ تھی ہر قبیلے کی اپنی اپنی خاصیت تھی کوئی بلکل مکہ سے قریب تھا کعبے سے قریب تھا کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا کوئی کپڑا پہناتا تھا کوئی مہمان نوازی کرتا تھا کسی کے پاس ہتھیار بہت تھا کسی کے پاس اولاد بہت تھی کسی کے پاس بھوڑا بہت تھا کسی کے پاس خچر بہت تھا تو ہر قبیلے کی تو الگ الگ پہچان تھی بنو کلب کے قبیلے کی پہچان یہ تھی کہ عرب کے آس پاس کے جملہ قبیلوں میں وہ قبیلہ سب سے زیادہ بکری پوستہ تھا بکری خصی بکری سب سے زیادہ مقدار میں تعداد میں اسی کے پاس تھی بے شمار بکرییاں تھی اگر کبھی آدمی کو بکری کے بارے میں بے شمار جوڑنا ہو کہ بے شمار بکری لا تعداد بکری اسنکھ بکری تو فوراں یاد آتے تھے بنو کلب کہو بے شمار بکری کی بات کر رہا تب تو بنو کلب کی بات ہوگی اس لئے کہ انہی کے پاس انکنت بکری ہے اتنی برکت ہے ان کی بکری میں حضور نے اشارہ فرمایا اے عائشہ آج تو اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح بخشنے کی طرف مائل ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس بال کو بھی گننا ناممکن ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کو آج کی رات پخشتا ہے یہ حضور کے الفاظ ہیں جو ابن ماجہ میں نقل ہوئے ہیں جس کا یہ ترجمہ اور خلاصہ ہے اب ایک بات کئی باتیں اس سے سمجھ میں آگئے ہیں ایک موٹی سی بات تو یہ پتہ چلی کہ پندرہ شاوان کو حضور کی سنت ہے قبرستان میں جانا دوسری بات یہ پتہ چلی کہ قبرستان میں جا کے مغفرت کی دعا کرنا ہے نا یہ مغفرت کے ساتھ موت اور حیات کا عجیب رشتہ ہے اب دیکھیں جنازہ رکھ کے ہم پڑھتے ہیں اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے اور ہمارے مردوں کو بخش دے کہا پڑھتے ہیں جنازہ رکھ کے سامنے جنازہ ہو تب پڑھتے ہیں اسی طرح قبروں کے پاس جا کے اللہ کے رسول مغفرت کی دعا کر رہے ہیں ظاہر ہے مغفرت کی ضرورت جتنی مردوں کو ہے اتنی زندوں کو بھی ہے ایک بات پتہ چلی کہ قبرستان میں جانا سنت پندرہ شادان کو اور اس دن قبرستان میں جا کے مغفرت کی دعا کرنا سنت اب کوئی کہے کہ ایک ہی بار تو حضور گئے تھے عجیب عجیب دلیل ہے آدمی کا ذہن اگر منتشر ہو جائے اور اللہ عمل کی توفیق چھین لے پوزیٹیوٹی چھین لے مصبت فکر چھین لے اللہ سبحانہ وتعالی تو چاروں طرف سے منفی خیال نکلتا ہے اللہ اپنی پناہ میں رکھے اللہ تعالی ہم سب کو مصبت رکھے پوزیٹیوٹیو رکھے کوئی کہے ایک ہی بار تو حضور گئے تھے دوبارہ نہیں گئے کوئی یہ کہے کہ حضور نے حضرت عائشہ سے یہ کہاں کہا کہ تم بھی دعا مانگو عجیب عجیب دلیل ہیں عجیب کٹ دلیلیاں ہیں حضور نے حضرت عائشہ سے کہاں کہا کہ تم بھی دعا مانگو دوسرے سال کا کوئی واقعہ نکل نہیں ہوا ایک ہی سال کا نکل ہوا یہ سب نیگیٹیو خیالات ہیں اگر نیگیٹیو خیالات کے حوالے اپنے آپ کو آپ کریں گے آپ کو منفی دائرہ گھیر کے سکوڑتا چلا جائے گا اور پھر ایک دن کوئی چیز آپ کے پاس پوزیٹیو نہیں بچے گی ہر چیز میں نیگیٹیو نکل آوے گا خدا کے واسطے اپنے کو نیگیٹیو مت بنائیے پوزیٹیو بنائیے اور یاد رکھیے اگر اللہ کے نبی کو اور اللہ کو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو قرآن کو اور حدیث کو کسی چیز سے روکنا ہو منع کرنا ہو اللہ سبحانہ وتعالی کو یا رسول کو تو وہ کبھی بھی بھیگ منع نہیں کیا جاتا ہے ایسا منع کر دیا جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ منع کیا گیا کہ نہ کیا گیا یہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بڑا محرمان ہے اسی لئے جب کسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی کو منع کرنا ہوتا ہے تو کھول کے کہتا ہے کہ خبردار یہ کام نہیں ہونا چاہیے تحریف حرام کر دیا گیا ممنوع ہے ناجائز ہے یہ کھول کے کہا جائے گا واضح کہا جائے گا بولنی کہا جائے گا اگر حرام ہوگا تو اگر منع ہوگا اگر گناہ ہوگا اور جب اللہ کے رسول نے منع کرنے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا تو تم کون ہوتے ہو پوزیٹیف سے نیگیٹیف نکالنے والے اس لئے کوئی سوال نہیں پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو نہیں سمجھ میں آتا وہ نہ کریں وہ نہیں کریں جو کرتے ہیں ان کو کرنا چاہے ہاں پھر ایک بار تازہ کر دیں کہ شب برات میں قبرستان جاتے وقت دیئت کیا ہونی چاہیے مغفرت کی دعا کرنا کس کے لئے اببہ چچا کے لئے صرف نہیں اپنے لئے اپنے لئے اببہ چچا کے لئے بھی اممہ کے لئے بھی پوپو کے لئے بھی تو ایک بات بتائیے ایک آدمی معافی مانگنے کے لئے جا رہا ہو تو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ وہ معافی کا تلقگار ہوگا معافی کی اس کو حوص ہوگی معافی کی حاجت ہوگی معافی چاہتا ہوگا دوسری بات یہ کہ اس کو یہ فکر اس لئے پیدا ہوئی ہوگی کہ وہ ڈرتا ہوگا کہ اگر معافی نہ ملے گی تو میرا کیا حال ہوگا اپنا معافی کے لئے جا رہا ہے یہ رات کو اٹھ کے معافی کے لئے قبرستان جانا کھیل ہے تباچہ ہے نہیں یہ بہت بڑا کام ہے تو اس کام کو کرنے والا ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے کوتتے ہوئے ہاہ ہی کرتے ہوئے باتچیت کرتے ہوئے موٹر سائٹی لہراتے ہوئے نہیں جائے گا وہ قبرستان جائے گا فکر آخرت کے ساتھ کہ اللہ پاک آج کے دن مہربانی ہو جائے کہ ہم بخشے جائیں اے اللہ پاک تو بخشنے والا ہے کریم ہے مہربان ہے اے اللہ پاک تو تو یہاں بھی بخش سکتا ہے وہاں بھی بخش سکتا ہے لیکن تیرے نبی نے چونکہ قبرستان میں جا کے دعا کی تھی اسی نے ہم بھی تیری عطا کو اور بخشش کو حاصل کرنے کے لئے گھر سے قبرستان جا رہے ہیں جیسے سرکار حجرے سے قبرستان گئے تھے لیکن اس میں عدا کیسی ہوگی دری ہوئی لرستی ہوئی فکر کیسی ہوگی بخشائش کی تماشا نہیں کھیل نہیں زیادہ توجہ ممبتی جلانے پر نہیں زیادہ توجہ اگربتی جلانے پر نہیں یہ بھی یاد رہے ممبتی اگربتی آدمی مردے کے لئے نہیں جلاتا ہے اس کو اچھی طرح لکھ لو ہم جو ممبتی جلاتے ہیں اگربتی جلاتے ہیں منع نہیں ہے لیکن یاد رکھو اتنی محنت کس کے لئے کر رہے ہو یہ ان کے لئے نہیں ہے ممبتی اس نے جلا دی جاتی ہے یہ جلانی چاہیے کہ آنے والا قبر کو پہچان سکے کہ یہ قبر ہے پر میں رکھ دے کوئی خطرہ نہ ہو جائے گٹھے میں نہ گر جائے ممبتی اس نے جلائی جاتی ہے خدا کے واسے عیبت سمجھ کے جلانا کہ ہم جلا دی ہیں اممہ کو روشنی پہنچ گئی اممہ کو روشنی پہنچ گئی نہیں ہے ممبتی زندوں کے لئے جلائی جاتی ہے خوب اچھی طرح سمجھ لو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شب برات میں دو رائے ہو سکتی ہے لیکن ممبتی جلانے کی وجہ میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ممبتی زندوں کے لئے جلائی جاتی ہے اسی طرح اگر بتی یہ اس نے جلائی جاتی ہے کہ جب آپ دعا کیجئے گا قرآن پڑھئے گا اللہ سے لو لگائیے گا تو ایسے موقع پر اگر خوشبو کی محق فضاء میں رہے تو دل کا میلان اور ہوگا اگر بتی بھی مردے کے لئے نہیں ممبتی بھی مردے کے لئے نہیں ہے نا اس لئے اس پر زیادہ دھیان نہیں کہاں اگر بتی چھوٹ گئی اگر بتی چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا تمہارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کا کوئی حصہ تم کو یاد ہے معافی مانگو اللہ سے دعا کرو ہے نا اس پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے اگر بتی کا اتنا بندل خرید لیا اور اس کو موٹر سائکل میں لٹکایا اور ایک طرف جھولے میں ممبتی لے لیا جیسے کہ یہی زادہ سفر ہو نہیں اور زادہ سفر یہ ہے ہو سکے تو یہ والی اگر بتی یہ والی ممبتی لے چلو رو یاد کرو کون والا گھڑھا میرا ہوگا کہیں یہی پتفن کر دے گا پتہ نہیں بیٹا آوے گا کی نہیں آوے گا بھائی آوے گا کی نہیں آوے گا اگلی شب برات تک ہم زندہ رہیں گے کنہ رہیں گے اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے جس کو یہ فکر ہو گئی اس نے ہزاروں پتی جلا لی کوئی ضرورت نہیں اس کی کھیل تماشا نہیں ضرور جاؤ قبرستان لیکن طریقے سے جاؤ ہسنے کا موقع میں دو کھیلو مت اپنی میتوں کو برباد مت کرو جو لوگ نماز پڑھنا چاہتے مخدوم صاحب نے اور آراد شرفی میں اور تمام والے بزرگوں نے اپنی آراد کی کتاب میں نمازیں لکھی ہیں جس کو جو پسند آتی ہے جس پر جس کا دل مائل ہے وہ ضرور کرے مخدوم صاحب نے لکھا ہے کہ دو دو رکت کر کے سو رکت پڑھی جائے یعنی دو دو رکت کر کے پچاس سلام سے پچاس بار سلام پھیریں گے دو دو رکت کر کے تو سو رکت ہو جائے اور اس میں کیا پڑھا جائے الحمد ایک بار دس بار قل ہو اللہ سورہ اخلاص دس بار ہر رکت میں ایک طرح سے ہر رکت میں سورہ پاتیہ دس بار قل ہو اللہ جس سے جتنا ہو سکے پڑھیں ہو سکتا ایک آدمی پڑھے وہ کہے کہ پچیس کے بعد میری حمد نہ ہوئی ارادہ کیا تھا سو کا پچیس تک پہنچے کوئی خراب بات نہیں آپ نے کرتنی یعنی نا ہو سکتا کوئی کہے ہم تو سو پرادیا مبارک ہو آپ بہت اچھی بات ہے کہیں کہیں لوگ جماعت سے نماز پڑھاتے ہیں امام ابو حنیفہ نفل نماز کے لئے جماعت سے بہتر سمجھتے ہیں اکیلے اکیلے پڑھنا لیکن اگر عام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کہ عام آدمی اتنا نہیں کر سکے گا سب کو قل ہو اللہ ٹھیک سے ایسا زمانہ آ گیا کہ قل ہو اللہ بھی ٹھیک سے کبھی کبھی یاد نہیں ہوتا یا اتنی دیر تک نہیں پڑھ سکے گا تو اس کے لئے اگر جماعت کی جاتی ہے تو کوئی گناہ نہیں کوئی اگر جماعت کرتا ہے تو کرے لیکن اگر جماعت کرتا ہے تو اس کا خیال لکھے کہ آوٹر مائک نہیں چلائے کوئی مائک سے چل رہا ہے اور زور زور سے پڑھ رہا ہے کوئی استنجے خانے جا رہا ہے کوئی گھر میں سویا ہوا ہے اگل بگل پڑوسی آجیز ہے کہ کس مسئیبت میں ہم پڑھ جائے نہیں یا تو بیگر مائک کے ہو یا اگر مائک استعمال ہو تو انٹرنل مائک جس کی آواز مسجد کے اندر رہے مسجد سے باہر نہ جائے تب تو اجازت ہے ورنہ نہیں جماعت ہو سکتی ہے کوئی چاہے کرنا تو کر سکتا ہے لیکن افضل کیا ہے اکیلے اکیلے پڑھنا کوشش کرو کہ مسجد میں بھی باتچیت کا ماحول نہ بنے دھیمی لائٹ ہو زیادہ اس کی اس کی فکر نہیں کیا ہے مننو میاں ادھر بیٹھے ہوئے جھنوں میں آؤدھر اس اب چکر میں نہیں رہو تم اپنی فکر کرو کہ ہم مسجد میں آئے ہم کو نماز پڑھنی ہم اللہ کے لئے آئے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں بلکہ ایسی مسجد میں چلے جاؤ جہاں کوئی پہشن میں نہ کرے بہت زیادہ اچھا ہوگا اپنا کنارے بیٹھیں اپنا پڑھتے گا اگر کوئی تکرانے کی کوشش بھی کیس اے بھائی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں چھوٹا سا جواب دیا وہاں سے ہٹ گئے اس لئے کہ میرا مقصد بات چیت کرنا نہیں ہے وہ ایسی مسجد کا انتخابی مت کرو جہاں زردہ اردہ بٹھتا ہو اور دودھ ڈال کے زردہ ملے اسی امید پر پہنچ گئے وہاں نماز کم پڑھا زردے کی فکر زیادہ کیا اس اب چکر میں نہیں کوشش کیا کہ اللہ کی عبادت میں کچھ وقت لگے ہاں کوئی حلوہ فاتحہ دلاتا ہے تو حلوہ فاتحہ دلانا فرض نہیں سنت نہیں دستور ہے تہذیب ہے چلا آرہا ہے اگر کوئی دلاتا ہے تو ٹھیک ہے نہ دلائے تو کوئی گناہ نہیں دلالے تو کوئی گناہ نہیں نہ دلانا ضروری نہ نہ دلانا ضروری کچھ نہیں یہ سب غلط بات کوئی حلوہ پکاتا اس پر قرآن پڑھلے فاتحہ دے دے اور غریبوں میں بانٹ دے دوستوں میں بانٹ دے کوئی بات کر سکتا ہے اس لئے کہ حلوہ بنانا ہے اسلام میں حرام نہیں ہے اور قرآن پڑھنا بھی حرام نہیں ہے اور دعا کرنا بھی حرام نہیں ہے اس لئے کوئی کرتا ہے تو وہ حلال کاموں کا مجموعہ کر سکتا ہے لیکن جان لیں نہ فرض ہے نہ سنت ہے مستعب ہے پسندیدہ ہے لوگ کرتے آرہے کیا جائے اس لئے کہ اسی بہانے بہتوں کو حلوہ روٹی مل جاتی ہے تو اگر بانٹتے ہو تو کوئی بات نہیں بانٹو ہو سکے تو تم ایک مند کا حلوہ بنا لو اور بانٹ دو جس جس کے موں میں تمہاری مٹھاس پہنچے گی اللہ اس کے دل کی خوشی میں تم کو بھی خوش کر دے ہاں اپنے باپ دادا کا نیاز دلانا فاتحہ کرنا صدقہ کرنا اس سب میں کوئی رکاوٹ نہیں پندرہ کو روزہ ضرور رکھو کوشش کرو کہ سب لوگ رکھیں پندرہ تاریخ کو روزہ پریکٹس بھی ہو جائے گی رمضان کی حضور کی سنت پر عمل بھی ہوگا پندرہ کے روزے پر بھی عمل ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے فضل کے ساتھ اپنے طرف مائل کرے اور ہم سے توبہ کرائے ہماری مغفرت کا کوئی سامان کر دے اللہ پاک پندرہ شابان کی رات اور دن کو اس طرح گزر والے جیسا تجھ کو پسند دیں اللہ اپنے فضل و محرمانی کا معاملہ فرمائے کچھ اعلام آپ کے لئے اکتوئے کہ محمد مہین